اگر آپ کا یوکی کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے اور آپ کو بتایا یہ گیا ہے کہ ریفیوزل کے نیچے اینڈ والی لائن پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپیل کا رائٹ موجود نہیں ہے اور آپ اپیل نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے بہت سارے ایون کنسلٹنٹ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا یوکی کا ٹورس ویزا ریفیوز ہو گیا ہے تو اس پر آپ اپیل نہیں کر سکتے اور آپ کو وہ رفیوزر پر لکھی ہوئی لائن دکھا دیتے ہیں بعض اوقات کنسلٹنٹ کو اس بات کا نالج نہیں ہوتا لیکن آپ کے انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بزرشتہ ویڈیوز میں بھی ہم نے یہ بات بتا دی ہے پہلے ہی اپنے سبسکرائبر کو کہ اگر آپ کا یوکے کا ٹورس ویزا رفیوز ہوتا ہے تو اس پر آپ اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ ٹپیکل ورڈ جاننا چاہے تو اسے پیپ بھی بولتے ہیں پی اے پی پیپ یا اس کی فل فارم جو ہے وہ پری ایکشن پروٹوکول اسے بولا جاتا ہے پری ایکشن پروٹوکول پہ آپ کو جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں ویزیڈر کی طرف سے آیا وہ سیونگ سے ریلیونٹ ہے انکم سے ریلیونٹ ہے ٹیکسٹرٹن سے ریلیونٹ ہے فیملی ٹائز یا بزنس ٹائز سے ریلیونٹ ہے کوئی بھی ابجیکشن ہے تو اس پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پہلے ویزا اپلیکشن ہمیں بھیجیں گے ویزا اپلیکشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ریفیوزل بھیجیں گے اور ان دونوں چیزوں کو بھیجنے کے بعد ہم آپ کی پروفائل جو ہے وہ اسیس کریں گے آپ کا ریفیوزل اسیس کریں گے کہ آپ کی اگر اپیل کی جائے پری ایکشن پروٹوکول کیا جائے تو اس کی بیسیز پہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا انیشلی آپ نے یہ دو چیزیں ہی بھیجنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے آپ کی اپیل لکھتے ہیں آپ کو ریفیوزل کو مدنظر رکھتے ہوئے سارے اپجیکشن کو کلیر کرتے ہیں اور پھر آپ کی جو ریلیونٹ میل ہوتی ہے جس سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے جس سے آپ نے یوکی کا ویزا اپلائی کیا ہوتا ہے وہی ایمیل آئیڈی سے پھر ہم آپ کو ایک پی ڈی ایف فائل بھیجتے ہیں وہ آپ نے میل کرنی ہوتی ہے اور جب آپ میل کرتے ہیں تو اس کے پندرہ دن بعد آپ کو ریپلائی آتا ہے جس میں تین آپشنز ہو سکتے ہیں یا تو آپ کا ویزا انہوں نے گرانٹ کر دیا ہوتا ہے آپ کو پاسپورٹ جما کروانا ہوتا ہے یا آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا آپ کو وہ بولتے ہیں کہ ابھی آپ کا ریویو ہو رہا ہے اس کے لیے ویٹ کریں تو وہ پھر کچھ دن بعد آپ کو میل آ جاتی ہے فائنل جو آپ امیسیڈر کا ڈیسیجن ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ہنڈر پرسنٹ اپیل کی جا سکتی ہے اس کے لیے ورڈ بھی بتا دیا ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پری ایکشن پروٹوکول اگر گوگل پر لکھیں گے یا یکی کی اوفیشل ویب سائٹ پر لکھیں گے یا کسی بھی اور سرچ انجن پر لکھیں گے آپ جا کر تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ پر لکھیں گے یا نہیں بعض اوقات کنسلٹنٹ سے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں بعض اوقات لیک آف نالیج کی وجہ سے یا بعض اوقات ہیومن ایرر کی وجہ سے لیکن پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوکے کا ٹورس ویزا اگر اپلائے کرتے ہیں تو اپیل ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رفیوزل کے اگینسٹ ہم آپ کی اپیل کریں تو آپ کو یہ دو چیزیں بھی نہیں ہوں گی رفیوزل لیٹر اور اپنی ویزا اپلیکیشن آپ اس یہ ایک نمبر پر ہمیں فون نمبر پر ٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل سبسکرائبر ہیں یا ویور ہیں تو آپ ویٹس ایپ پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم فری ہوں گے ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ایس سون ایس پاسیبل سبھی میسیجز کا ریپلائے کیا جائے آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن وانا مت بھولیں تاکہ اتمام تر نئے آنے والی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم لی مل سکیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے دو حافظ